ایک ہی جھٹکے میں ملا دشاہ پاٹنی کو کروڑوں کا آفر اس ٹاپ ایکٹر کے ساتھ آتے ہی کھل جائے گی قسمت باغی دو کی سفلتہ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مانو دشاہ پاٹنی کی قسمت ان کا کھل کر ساتھ دے رہی ہے اس فلم کی تبر توڑ کمائی نے باکس آفیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دشاہ پاٹنی کو بولیوڈ کے دبنگ خان کا ساتھ مل سکتا ہے یہاں تک کی دشاہ اس رول کے لیے فلم انڈسٹری کی ٹاپ ایک ٹریس کو بھی ریپلیس کر سکتی ہے سوتروں کی مانے تو دشاہ پاٹنی کو سلمان خان اور ٹری انکہ چوپڑا کے ساتھ بھارت فلم کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس فلم میں دشاہ کا اہم رول ہوگا اس رول کے لیے پہلے شردھا کپور کا نام چرچہ میں تھا وہیں اب دشاہ پاٹنی کا نام سرکھیوں میں ہے حالانکہ نام فائنل ہونے کی آدھکار اگھوشنا نہیں کی گئی ہے اس فلم کو علی ابباز ڈرفر ڈائر ایک کر رہے ہیں یہ فلم کورین فلم ان اوہر ٹو مائ فادر کا ری میک ہے جانکاری کے مطابق اس فلم میں سلمان خان پانچ ڈپرینٹ لوگ میں نظر آئیں گے جس میں آپ کو سلمان کا میں نے پیار کیا فلم کے اٹھارہ سال کے لڑکے والا لک بھی دکھائی دے گا بھارت کا نردیشن علی ابباز ڈرفر کر رہے ہیں جو سلمان کے ساتھ سلطان اور ٹائگر زندہ ہے جیسی سپر ہٹ فلمیں دے چکے ہیں وہیں پری انکہ اس سے پہلے سلمان کے ساتھ مجھ سے شادی کروگی سلام اے اسکار گارڈ تو سی گریٹ ہو جیسی فلموں میں ساتھ کام کر چکے ہیں اس فلم کے بارے میں علی ابباز ڈرفر نے بتایا دیش فلم میں بھارت کے ستر سالوں کے اتحاس سے جڑے کچھ محتفپون چیزوں کو درشایا جائے گا اس میں ایک ایسے انسان کی کہانی ہوگی جو پہلے اور اب کے بھارت کا گواہ بنا ہوگا پھلہال اس فلم کا پری پروڈکشن شروع ہو چکا ہے